مشکر وچوں آشک کرتی ہوں آج کا ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے کیونکہ ہم نے پورے ویڈیو میں انیمیٹیڈ کلز کا یوز کیا ہے اور آپ دیکھیں کہ آپ کو پورا چپٹر کیسے سمجھ میں آتا شروع کرتے ہیں ہمارا چپٹر کیسا کہ آپ چپٹر کا نام دیکھ رہی ہے ہمالے کی بیٹیاں تو ہمالے کی بیٹیاں یہاں کسے کہا ہے یہ سب ہمالے کی بیٹیاں جو ہیں وہے ہمالے سے بہنے والی ندیوں کو کہا ہے لیکھک نے لیکھک کہتے ہیں کہ انہوں نے اپھی تک ندیوں کو دور سے دیکھا تھا اور جو ندیاں تھی انہیں بہت ہی گمبیر شانت اور اپنے آپ میں کھوئی ہوئی سی دکھائی دیتی تھی وہ کسی سمبرات مہیلہ کی بھانتی پرتیت ہوتی تھی یعنی جیسے کوئی گمبیر سی مہیلہ ہوتی ہے اس طرح کی وہ انہیں دکھائی دیتی تھی لیکھک کے من میں ندیوں کے پرتی بہت ہی شردھا اور آدھر کے بھاو تھے ماں اور دادی موسی اور مامی کی طرح ان کی دھارہ میں لیکھک دوب گیاں لگاتا تھا یعنی کہ یہاں پر ندیوں کا مانویے کرن کیا ہے لیکھک نے مانویے کرن کسے کہتے ہیں پرسونیفیکیشن کو مانویے کرن کہا جاتا ہے جب ہم کسی وستو کو یا ستھان کو مانو کا روپ دے دیتے ہیں کلپ نہ کرنے لگتے ہیں کہ وہ کوئی مانو ہے تو اسے مانویے کرن کہا جاتا ہے اور یہاں پر لیکھک نے جو ہمارے بھارت میں ندیاں بہتی ہیں ہمالے کی گود میں جو ندیاں بہتی ہیں انہیں مانویے کرن کر کے اپنی ماں، دادی، موسی اور مامی کی طرح بتایا ہے اور جب لیکھک ان ندیوں میں نہاتا ہے، ڈوب گیاں لگاتا ہے تو وہ انہیں ان کی گود کی طرح لگتی ہے پرانتو اس بار جب میں ہمالے کے کندے پر چڑھا لیکھک کہتا ہے کہ جب ہمالے پر میں گیا تو وہ کچھ اور روپ میں دکھائی تھی ندیاں اسے کچھ اور دیکھی کیسے دیکھی؟ یہی دگلی پتلی گنگا، یمنا، ستلوج سمتل میدانوں میں اتر کر بڑی کیسے ہو جاتی ہیں وشال کیسے ہو جاتی ہیں ان کا اچھلنا اور کودنا کھل کھلا کا لگاتا رہستے جانا ان کی پھاؤ بھنگی ان کا یہ الہاس کہاں گائب ہو جاتا ہے میدان میں جا کر کہتے ہیں لکھا کیا کہتا ہے کہ جب اگر ان کو ان کے ادگم ستان سے دیکھو یعنی کہ جہاں سے یہ پرکٹ ہوتی ہیں ہمالے سے انہ دیاں تو وہاں پر یہ ہستی، کھیلتی، کھل کھلاتی بھاؤ بھنگی ماں میں ہوتی ہیں یعنی ان کا روپ کیسے ہوتا ہے وہاں پر چھوٹے بچے کی طرح ہوتا ہے کھل کھلا کر ہستا ہستا ہوا بچہ ہے چلتا کودتا ہوا بچہ ہے لیکن جب یہی لڑکیں لڑکیاں میدان میں آ جاتی ہیں تو ان کا یہ سارا الہاس یعنی خوشی گائب ہو جاتی ہے یہ گمبھی روپ تھارن کر لیتی ہیں کسی لڑکی کو جب میں دیکھتا ہوں لیکن کیا کہتا ہے کہ کسی لڑکی کو جب میں دیکھتا ہوں کسی کلی پر جب میرا دھیان اٹک جاتا ہے تب بھی اتنا کتوحل اور بش میں نہیں ہوتا جتنا کی ان بیٹیوں کی بال لیلا دیکھ کر گئے وہ کہتے ہیں کہ جب اصلی میں کسی بچی کو دیکھتا ہوں تو بھی میرا اتنا دھیان جو ہے اٹک جاتا ہے اور اتنا مجھے اچمبہ نہیں ہوتا ہے جتنا کی ان ندیوں کی بال لیلا یعنی بچپن کے جو کرتب ہیں وہے دیکھ کر کے مجھے جتنا اچمبہ یا بش میں ہوتا ہے کہاں یہ بھاگی جا رہی ہیں وہے کون لکش ہے جس نے انہیں بیچین کر رکھا ہے لیکھا کے مند میں وچار آتے ہیں کہ یہ بھاگ کر کے کہاں جا رہی ہیں اور یہ اتنی بیچین کیوں ہیں اپنے مہان پتا کا ویڑاٹ پریم پا کر بھی اگر ان کا حردے اترپت ہی ہے تو وہے کون ہوگا جو ان کی پیاس مٹا سکے گا لیکھا کے مند میں اب ایک جاننے کی اچھا جاگرت ہو رہی ہے کہ یہ اپنے مہان پتا یعنی ہمالے کا جو انہیں پریم ملا ہے اس کو پا کر کے بھی ترپ نہیں ہوئی تو ان کی پیاس کہاں جا کر کے بجھے گی برف جلی ننگی پہاڑیاں چھوٹے چھوٹے پودھوں سے بھری گھاٹیاں بندھر ادھت تکائیں سر سبج اپت تکائیں ہمالے کے بندن کرتے ہوئے لیکھا کہتا ہے کہ وہاں پر برف جمع ہوئی ہے پہاڑیوں پر اور چھوٹے چھوٹے پودھیں ہیں ان گھاٹیوں میں گھاٹیاں کیا ہوتی ہیں ہمالے کے جو پروتوں کے بیچ میں جو گھاٹیاں ہیں ان کے بارے میں لیکھا کہتا ہے اور جو چھوٹی چھوٹی وہاں پہاڑیاں ہیں جن پر چھوٹی بنس پتیاں اگ آئیں ہیں ایسا ہے ان کا لیلا نکیتن یعنی ان کا گھر کیسا ہے جہاں سب چھوٹی ننگی پہاڑیاں ہیں اور کچھ پودھوں سے بھری ہوئی گھاٹیاں ہیں کھیلتے کھیلتے جب یہ جرہ دور نکل جاتی ہیں تو دیودار چیڑ سرو چنار سفیڈا کیل کے جنگلوں میں پہنچ کر شاید انہیں بیتی باتیں یاد کرنے کا موقع مل جاتا ہوگا لیکھا کہتا ہے کہ یہ جب جنگل میں نکل جاتے ہیں کھیلتے کھیلتے تو انہیں اپنا گھاریات آتا ہوگا کون جانے بڑھا ہمالے اپنی ان نٹکھٹ بیٹیوں کے لیے کتنا سردھونتا ہوگا پھر لیکھا کہتا ہے کہ جب یہ گھر سے چلی جاتی ہیں تو یہ کس کو پتا کہ ہمالے جو اب بڑھا ہو چکا ہے اسے کتنا برا لگتا ہوگا سردھونتا یعنی ماتھا پیٹ لینا دکھ سے اپنا سردھونتا یہ ایک محاورہ ہوتا ہے جس کا پریوگ لیکھک نے اس پارٹ میں کیا ہے بڑی بڑی چوٹیوں سے جا کر پوچھئے تو اتر میں ویرات مون کی سوائے ان کی پاس اور رکھا ہی کیا ہے پھر لیکھک کہتا ہے کہ یہ جو بڑی بڑی چوٹیاں ہیں یعنی ہمالے کی جو چوٹیاں ہیں ان سے کوئی پوچھے تو ان کے پاس ایک پوری چپی کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچتا ویرات مون یعنی کیونکہ ہمالے پروت میں کے آس پاس جا کر دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر ایک چپی دکھائی دے گی کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ شور شرابہ نہیں ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے سندھو اور برہمپٹ یہ دو ایسے نام ہیں جن کے سنتے ہی راوی ستلج ویاس چناب جھیلم کابل کابل کو کوبھا بھی کہتے ہیں کپیشا گنگا یمنا سریو گنڈک کوسی آردی ہیمالے کی چھوٹی بٹی سبھی بیٹیاں آنکھوں کے سامنے ناجنے لگتی ہیں لیکھ کیا کہتا ہے کہ دو ندیوں کا نام لے دو تو یہ ان سبھی ندیوں کی تشویریں آپ کے سامنے آ جائیں گے واسطہ میں سندھو اور برہمپٹر سویم کچھ نہیں ہے دیالو ہیمالے کی پگھلے ہوئے دل کی ایک ایک بوند نہ جانے کب سے اکھٹا ہو ہو کر ان دو مہاندوں کے روپ میں سمدر کی اور پرواہد ہوتی رہی ہے یہاں پر پھر وے کہتا ہے کہ دونوں ندیوں کچھ نہیں ہے خود کا ان میں کچھ بھی نہیں ہے وہ سب انہیں ہیمالے سے ملا ہے ہیمالے سے بھی وے کہتا ہے کہ اس کا ہیمالے کا دل پنگھل کر کے پانی جو ندیوں میں آتا ہے وہ اسے کیا کہا ہے کہ یہ ہے ہیمالے کا پنگھلہ ہوا دل ہے ندیوں کا پانی جو پتا نہیں کب سے اکٹھا ہو کر کہ ندی بن گیا کتنا سو بھاگشالی ہے وہ سمدر جسے پرواہد راج ہیمالے کی ان دو بیٹیوں کا ہاتھ پکڑنے کا شریع ملا اب پروت سے نکل کر کے سمدر میں جاتی ہیں ندیا جیسا ہے کہ آپ سبھی جانتے ہو تو لیکھ کہتا ہے کہ وہ سمدر کتنا سو بھاگشالی ہے کتنا لکی ہے کہ جسے ہیمالے کی ان دو بیٹیوں سے شادی کرنے کا موقع ملا جنہوں نے میدانوں میں ہی ان ندیوں کو دیکھا ہوگا ان کے خیال میں شاید یہ بات آ سکے کہ بھوڑے ہیمالے کی گود میں بچیاں بن کر یہ کیسے کھیلا کرتی ہیں یعنی کہ جب یہ بلکل چھوٹی تھی یعنی ہیمالے سے جب یہ نکلی ہی تھی تو بلکل چھوٹے بچیوں کی طرح تھی اور ہیمالے کی گود میں یہ کھیلا کرتی تھی اور ماں باپ کے گود میں ننگ دھڑنگ ہو کر کھیلنے والی ان بالیکاؤں کا روپ پہاڑی آدمیوں کے لیے آکشک بھلے نہ ہو لیکن مجھے تو ایسا لپاونا پرتیت ہوا وہی روپ کی ہیمالے کو سسر اور سمندر کو اس کا دماغ کہنے میں کچھ بھی جیجک نہیں ہوتی ہے لیکھا کیا کہتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھ کر انہیں لگا کہ ہیمالے ان کا پیتا ہے اور جہاں یہ سمندر میں جا کر گر جاتی ہیں وہی ہیمالے کا داماد ہے یہ لیکھک کو لگتا ہے اس کے بعد لیکھک کہتا ہے کہ کالی داس کے ویرہی یکش نے اپنے میک دود سے کہا تھا کالی داس نے ایک کاوے لکھا تھا اور میک دود سے یکش کہتا ہے کہ ویتر وطی یعنی بیتوا ندی کو پریم کا پرتیدان دیتے جانا بیتوا ندی کو پریم کا پرتیدان دیتے جانا تمہاری ویہ پریسی تمہیں پا کر عوض سے ہی پرسند ہوگی بیتوا ندی کو کیا کہتا ہے میک دود یہاں پر ہے اور کہتا ہے کہ تم اسے پریم کرنا ندی کو پریم کرنا اور وہ تمہیں پا کر کے بہت خوش ہو جائے گی یہ بات ان چنچل ندیوں کو دیکھ مجھے اچانک یاد آگئی اور سوچا کہ شاید اس مہا کبھی کو بھی ندیوں کا سچیتن روپک پسند تھا سچیتن روپک کا میننگ یہاں پر وہی ہے کہ جو مانوی کرن کیا گیا ہے اس سے یہاں پر سچیتن روپک کہا ہے دراصل جو بھی ندیوں کو پہاڑی گھاٹیوں اور سمتل آنگنوں کی میدان میں جدہ جدہ شکلوں میں دیکھے گا وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا لکھا کہتا ہے کہ جو پہاڑوں میں چھوٹا روپ ہوتا ہے اور میدان میں آگر یہ بہت بڑی ندیاں ہو جاتی ہیں تو اسے بھی ایسا ہی لگے گا کہ یہ پہلے کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان پر لوگوں کا جن جیوان ٹکا ہوتا ہے کین مات بننے سے پہلے یدی ہم انہیں بیٹیوں کے روپ میں دیکھیں تو کیا حرج ہے یعنی جب یہ چھوٹی بچیاں بھی ہمیں ان کا تھیان رکھنا چاہیے اور تھوڑا آگے چلئے انہی میں اگر ہم پریشی کی بھاونا کریں تو کیسا رہے گا یعنی ایک پریمی کا بھی رہی ہے ممتہ کا ایک اور بھی تھاگا ہے جسے ہم ان کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں بہن کا ستھان کتنے کبیوں نے ان ندیوں کو دیا ہے ایک دن میری بھی ایسی بھاونا ہوئی تھولنگ تبت کی بات ہے من اچٹ گیا تھا تبیت بھی لی تھی یعنی تھولنگ میں ایک دن لے خک کے ساتھ کیا ہوا کہ من کچھ اوب گیا تھا اور تبیت کچھ خراب ہو گئی تھی ستلج کے کنارے بہہ جا کر بیٹ جاتے ہیں اور اس دوپہر کا سمیہ ہوتا ہے اثر ڈالا اور ان کا تنمن دونوں تاجہ ہو گئے اور گنگ گنانے لگے یعنی کہ گانا گانے لگے تو یہاں پر انہوں نے ندی کو بہن کے ستھان پر دیکھا ہے یعنی کہ ندی کبھی بچی ہے کبھی ماتا ہے کبھی پریس ہے کبھی بہن ہے یعنی الگ لگ روپوں میں یہاں پر ان کا ورنن لے خک نے کیا ہے گنگ گنایا انہوں نے کیا تھا جائے ہو ستلج بہن تمہاری لیلا اچرچ بہن تمہاری ہوا مدی تمہاری جاؤں میں تم پر بلی ہاری تم بیٹی ہے باپ ہی مالے چنچت کر چاپ ہی مالے پرکرتی نٹکے چتریت پٹ پر انوپم عدود چھاپ ہی مالے جائے ہو ستلج بہن تمہاری جیدی آپ کے اس بات سے سمبند کوئی پریشن ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تھانک you for watching موسیقی